اس وقت پشاور میں جماعت اسلامی کا جلسہ انقلاب جاری ہے اس وقت امیر جماعت اسلامی سید منور حسن اس سے خطاب کر رہے ہیں کہ اسلامی انقلاب اس دنیا کے اندر ہماری منزل ہے اور اللہ کی رضا کا حصول آخرت کے حوالے سے دوسری زندگی کے حوالے سے ہمارے لئے امید ہے اور یقین کا چراغ ہے ایسے ہی عظم کی ضرورت ہے میں پشاور کے کارکنوں کو پشاور کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ سب کی نیزبانی کی ہے بڑے پیمانے پر اس پنڈال کو سجایا اور بنایا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ ہم جییں گے تو اسلام کی سربلندی کے لئے جییں گے اور ہم مرے گے تو اللہ کی رضا کے لئے غلبِ دین کی جد و جہد کے کارکن کی حیثیت سے مریں گے میں آپ کو بھی پروفیسر ابراہیم صاحب کو بھی خبارت بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جنسے کا اعتمام کیا ہے ادائم کے اظہار کے لئے جد و جہد کا پیکر بننے کے لئے عظم سبین کا نمونہ اور علمان بننے کے لئے کش بکش مول لینے کے لئے اس لئے کہ جب آپ اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو رگ اور ریشے کے اندر انقلاب کے سرائط کرنے کی بات کرتے ہیں پہروں کو غبارہ نوت کرنے کی بات کرتے ہیں سر سے کفرن بان کر جان ہتینی پر لے کر رب کی نظا اور خوشنودی اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کی بات کرتے ہیں جماعت اسلامی از اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے غلبہ دین کی تحریک ہے اقامت دین کی تحریک ہے حکومت الائیہ کی تحریک ہے عدل و انصاف کے نظام کو برپا کرنے کی تحریک ہے مظلوموں کی دادرسی کی جائے دیواؤں کی دستگیری کی جائے نتیموں کے سر پہ دست شفت رکھا جائے گرے پڑے لوگوں کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا جائے معاشرے کے مجبور طبقوں کو معاشرے کے محصور طبقوں کو بڑے پیمانے پر جد و جہد کا خوگر بنایا جائے جماعت اسلامی غلب دین کے حوالے سے قرآن و سنت کو برپا کرنے کی تحریک ہے اسی حوالے سے شریعت پشاول میں اس وقت جماعت اسلامی کا جلسہ انقلاب سو جاری ہے جس سے امیر جماعت اسلامی سعید منوح حسن خطاب کر رہے تھے